اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے جو ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم کہانی خلیفہ کی دانشمندی کر رہے ہیں آج ہم اس میں مشکی سوال کریں گے پہلا سوال ہے ہمارا جملوں کے الفاظ کی ترتیب درست کریں ہمارا آؤ کھانا لے اب آپ دیکھیں ہمارا آؤ کھانا لے اس کی کیا ترتیب ہوگی ہمارا اس کے بعد ہمیں کیا چیز چاہیے کھانا آپ خود سے اس کے کوشش کریں پھر اس کا صحیح جواب دیکھتے ہیں ہمارا کھانا لے آؤ یہ اس کی صحیح ترتیب ہے ہمارا کھانا لے آؤ یعنی پہلے فیل پھر مفعول اور پھر فائل ہے ہمارا پھر کھانا مفعول اور لے آنا فیل ہمارا کھانا لے آؤ زندگی آپ گزارتے تھے بہت سادہ کون پہلے آپ آئے گا شابش کچھ سے درست کریں اس کو آپ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اس کی صحیح ترتیب یوں ہوگی آپ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے پریشان بہت ہوئے آپ سن یہ کر اس کی صحیح ترتیب کیا ہوگی آپ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے آپ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے پہلے آ پائے گا یہ سن کر بہت پریشان ہوئے کھایا دلیا جی بھر کر بھر اس کرنے تو اس نے جی بھر کر دلیا کھایا اس نے جی بھر کر دلیا کھایا یہ اس کا صحیح ترتیب ہے پیارے بچوں ہم ہم صحت من طب ہوتے ہیں جب ہم اپنی ذہنی سے جسمانی سے روحانی صحت اور سماجی صحت کا خیال رکھتے ہیں جسمانی صحت کے لئے ورزش کریں مناسب گزا کھائیں اور گھر کی بنیوی چیزیں کھائیں پر سکون رہنا سیکھیں غصہ دل اور دماغ دونوں کو بیمار کر دیتا ہے ذہنی صحت کے لئے اچھی کتب پڑھیں یہ کورس کی کتابیں تو آپ کو پڑھنا سکھاتی ہیں مہارت مندہ اچھی کتب پڑھ کے سیکھتا ہے تو کوئی کورس کے علاوہ بھی اچھی کتابیں پڑھنے کی کوشش کیا کریں سماجی صحت کے لئے اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھیں مسکرائیں محبت کریں آسانیاں بانٹیں اور روحانی صحت کے لئے اللہ سے دوستی کریں دعا مانگیں اور لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں تو اللہ سے ہم کیسے دوستی کر سکتے ہیں پہلے اللہ کو جانیں اللہ سے تو عارف حاصل کریں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس میں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کوئی ان قدرتوں کا مالک ہے اسے نہ انگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ ہمارا رب ہے ہمیں قیامت والے دن اس کے آگے حاضر ہونا ہے ہمیں پریشانی اور تکلیف بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور شفاہ بھی ہوئی دیتا ہے ہمیں اسی اس سے دعائیں مانگنی ہیں کسی پیر وکیر کے پاس نہیں جانا تو پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں سوال کی طرف جاتے ہیں وہ ہے درست الفاظ سے خالی جگہ پور کریں پہلا جملہ ہے خلیفہ سادہ زندگی گزارتے ڈیش یہاں پہ کیا آئے گا تھا آئے گا یا تھے آئے گا آپ خود سے کاپی پینسل لے کر اس کو اپنی کاپی پہ لیکھیں پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں آپ دیکھیں خلیفہ سادہ زندگی گزارتے آخری لفظ جو ہے گزارتے اس میں بڑی یہ ہے تو گزارتے تھے ہی آئے گا اس میں کیونکہ گزارتے تھا جو ہے وہ جملہ صحیح صحیح جو جملہ ہے خلیفہ سادہ زندگی گزارتے تھے ان کے دماغ میں ایک ترقیب آئی یا آئے اب ایک ہے تو اب ایک چیز ہو تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں چھوٹی یہ لگائیں گے آئی تو اس کا صحیح جملہ بنے گا ان کے دماغ میں ایک ترقیب آئی اگلا جملہ ہے آپ نے سپاہ سالار کو پیغام ڈیش میں کیا آئے گا بھیجا یا بھیجے پیغام ایک پیغام ہے نا تو کیا کریں گے بھیجے آپ نے سپاہ سالار کو ایک کو پیغام بھیجا آئے گا یہاں پہ سہی بھوک کے مارے اس کا برا حال بیش یہاں پہ کیا آئے گا تھا یا تھے آپ دیکھیں کہ ایک فرد ہے تو بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا تو یہاں پہ تھا آئے گا اس نے جی بھر کر کھانا کھائے یا کھایا یہاں میں سے کیا آئے گا اس نے جی بھر کر کھانا ایک بندہ ہے واحد ہے کھایا اس نے جی بھر کر کھانا کھایا آپ کو سمجھ آئی ہوگی سبق کی تو آپ نے کیا سوچا ایک اچھا مسلمان بننا ہے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ایک اچھا انسان بننا ہے کیا خوب کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود غضہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھوں بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ہم نے سچ کا رستہ اختیار کرنا ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے غیر ضروری رسم و رواج اپنے تہذیب میں سے ختم کرنے ہیں ہندووں کی رسمیں نہیں اپنانی ہم نے اپنی وضاقتہ جو ہے وہ بھی مسلمان بنانی اپنے دل کو بھی مسلمان بنانا ہے ہم نے آپس میں تفرقہ نہیں کرنا ہمیں اللہ نے ایک مسلمان کا ٹائٹل دیا ہے تو آئیں پیارے بچوں اچھے مسلمان بنیں اچھے پاکستانی بنیں اچھے انسان بنیں آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقا